السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام وعلاملہ نبی باد اما باد محترم ناظرین خجاجے کرام یا موتمرین جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے ماشاءاللہ زمزم کا پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے زمزم کے پانی کو پینے کی سعادت ہر حاج اور موتمر کو حاصل ہوتی ہے اور شکم سیر ہو کر کے انسان زمزم کا پانی پیتا ہے اور زمزم کا پانی کثرت سے وہاں رہ کر کے پینا بھی چاہیے ایک سوال یہ ہے کہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے جب انسان زمزم کا پانی پی رہا ہو تو کون سی دعا پڑھے اس سسلے میں مستدرک حاکم کی وہ حدیث جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے کتاب المناسق حدیث نمبر ون سی ون تری نائن سترہ سو ون تالیس نمبر کی حدیث جس میں زمزم کے پانی پینے کی ایک دعا کہ جب انسان زمزم کا پانی پی ہے تو یہ پڑھے اللہم انی اصالوک علمن نافئن ورزقا واسئن وشفاء من کل لدہ اور ہمارے بہت سے حاجی زمزم کا پانی نوس فرماتے ہیے آب زمزم پیتے ہیے اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں جبکی یہ حدیث جو زمزم کے دعا پڑھنے کی یہ دعا آپ کو ابھی بتائی گئی اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الترغیب والترغیب میں ضعیف الترغیب والترہیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ زمزم کا پانی پیتے ہیے اس دعا کے پڑھنے کا احتمام نہ کیا جائے جس طریقے سے عام پانی جب آپ پیتے ہیں یا کوئی کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں مشروب یا جوس پیتے ہیں پینے سے پہلے آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو ویسے ہی آپ بسم اللہ کہہ کر کے آپ زمزم نوش فرمائیں اور یہ دعا جو مستدرخ حاکم کے حوالے سے پڑھی گئی ہے اس کو نہ پڑھا جائے کیونکہ وہ حدیث ضعیف ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما وَسْلَا اللہُ وَلَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَالَا آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمُ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقی